محیشت بہتر ہوئی محصولات میں بھی اضافہ ہوا کرونا کے باوجود تعمیراتی شعبے کی بحالی کو ممکن بنایا تعمیراتی شعبے سے منسلک چالیس سے زائد سنتوں کو بحال کیا وزیر خزانہ شوکت ترین کی نیوز کانفرنس کہا پائیدار ترقی کے اہداف کا حصول ترجیح ہے بجٹ میں زراد کے لیے کئی اقدامات کیے جائیں گے اوپر جا رہی ہے عام آدمی کی حالت بدل رہی ہے اوپوزیشن احتجاج کی کال کیوں دے رہی ہے ایسی سیاست کا فائدہ کس کو ہوگا وفاقی وزیر اطلاع فواد چوہدی نے ٹویٹ میں سوال اٹھا دیا کہا پیپس پارٹی اور نون لیگ نے معیشت کا جوہشت کیا اس کے نتیجے میں معاشی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا تاویل انتظار کے بعد معاشی پالیسیوں کے مضبط نتائجانہ شروع ہو گئے ہیں روزیر اعظم ایک بار پھر عوام کے درمیان عمران خان آج پھر عوام کی کال سنیں گے ملک سیاسی معاشی اور دیگر امور پر عوام کی رائے لیں گے سینیٹر فیصل جاوید ٹویٹ میں کہتے ہیں کہ کال وصول کرنے کا وقت شام چار بجے سے شروع ہوگا پی ڈی ایم سے باہر ہونے کے بعد پیپس پارٹی اور این پی کا آپس میں رابطے بڑھانے کا فیصلہ بلاول بھٹو آج چار سدہ جائیں گے عوامی نیشنل پارٹی کی قیادت سے مذاقرات کریں گے پی ڈی ایم رہنماؤں کے بیانات کے خلاف سخت موقف اپنایا جائے گا دونوں جباتوں کے قائدین مشترکہ نیوز کانفرنس بھی کریں گے سندھ اور پنجاب کے بیراجوں پر غیر جانبدار مبصرین تائنات کیے جائیں تائناتی سے پانی کے خراج کا درست ڈیٹا حاصل ہو سکے گا وزیراعلا پنجاب کا پانی کے مسئلے پر اہم پالیسی بیان کہا اقدام صوبوں کے مابین پانی کی تقسیم میں معاون ہوگا غلط فہمیوں کو بھی دور کرنے میں مدد دے گا سندھ کے پارلیمنٹیرینز کو پنجاب کے بیراجوں کے دورے کی دعوت بھی دے ڈالیں راجنپور اور شکارپور کے پکے ڈاکوں کا بڑا شکار نہ ہو سکا حکومتی نوٹسز اور آپریشنز کے باوجود تحال کوئی بڑی گرفتاری نہ کی جا سکی خاتون سمیت دو افراد اغوا ڈیڑا غازی خان میں لادی گینگ کے خلاف کار روائی بولٹ پروف اے پی سی جدید اسلحے اور ڈرون کیمروں کے باوجود سرغنہ کی گرفتاری بدستور چیلنج ڈی آئی جی فیصل رانہ کی ڈیڈ لائن میں ارتالیس گھنٹے باقی رہ گئے فورسز کی واپسی کے بعد گینگ اپنے ٹھکانوں پر لوٹ آیا لوگ ڈاؤن کا اثر کرونا کا زور کم ملک بھر میں مزید چھپن مریض چلبہ سے امباد کی تعداد بیس ہزار ساتھ سو چھتیس ہو گئی دو ہزار چھسو ستانوے نئے کیسز رپورٹ ویکسینیشن سینٹرز پر رش کراچی ایکسپو سینٹر پر لمبی قطع رہے ہیں حسد عمر کا ویکسینیشن پر ٹوئیٹ کہا الحمدللہ کل ایک دن میں ویکسینیشن کا نیا ریکارڈ قائم ہوا تین لاکھ تیراسی ہزار سے زائد افراد کو ویکسین لگائی گئی پاکستان میں بھارتی قسم کے کرونا نے بھی قدم رکھ دیئے پہلا کیس سامنے آگیا وی انٹ کی تشخیص خلیجی ملک سے لوٹنے والے انتالیس سالہ آزاد کشمی کی رہائشی میں ہوئی وزاعت سہت کے مطابق آٹھ مئی کو کیس سامنے آیا متاثر شخص سے قرنٹینہ کرنے کے بعد ٹیسٹ کرنے پر بھارتی وائرس کا انکشاف ہوا اور جہلم میں ٹک ٹاکر جنون ایک اور جان لے گیا ٹک ٹاکر نے دوست کے ساتھ دریائے جہلم میں چھلانگ لگائی جو جان لے وہ ثابت ہوئی نوجوان کی تلاش جارے